موسیقی یہاں دربرن ڈھول کشتوار میں ہمارے ایک باہی نور حسین جو ایفکان کمپنی کے ساتھ بطوری ٹیکنیشن کام کرتے تھے جو بستاری کی رات کو ایک سانحہ میں ان کی وفات ہوئی آج ہم ان کے اہلے کھانا کے ساتھ تازیت کر رہے ہیں یہاں پہ آئے تھے اور معلوم یہ ہوا کہ جو یہ سانحہ پیش آیا ہے یہ سراسر کمپنی کی لاپرواہی اور بے احتیاطی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ایک بہت ہی قیمتی جان زیادہ ہو گئی تین چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں ایک بیٹا ہے ان کا جو خود ابھی صرف ٹویلت میں پڑھتا ہے ودوہ ہے جو حال ہی میں خود ایک حادثے کا شکار ہوئی ہے اور بہت ہی مشکل سے یہ اپنے گھر کا جو ہے گزارہ کر پاتا تھا لیکن ایک ایسا حادثہ جو اگر کمپنی احتیاط کرتی کمپنی پروٹوکال فالو کرتی تو شاید ایسے حادثہ سامنے نہیں آتے اور اس پہ ستم ذریفی یہ کہ جب آج اہل خانہ کے سامنے ہم نے پرچہ دیکھا جو پولیس نے چاک کیا ہے سانہ کے بارے میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس حادثے کا ذمہ دار متوفی خود تھا اور اس کے خلاف دفعہ تین سو چار اے کے تحت پرچہ کٹا گیا ہے جبکہ سراسر یہ بات جو سامنے آ رہی ہے کہ اسے ایسی مشین پہ بیجا گیا جس مشین پہ اس کا کوئی کام نہیں تھا مشین ایسی جگہ لگائی گئی تھی جہاں پہ حادثہ ہونے کے 100% چانسز تھے سیفٹی ایکیومنٹ کے نام پر یہاں پہ کام کر رہے کسی مزدور کسی ٹیکنیشن کو کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے اگر آپ نے حادثہ کے بعد متوفی کی فوٹو دیکھی ہوگی تو اسے ہیڈ انجری ہوئی ہے اگر اس کو سیفٹی ایکیومنٹ لگا ہوتا اگر اس کے صرف ہیلمنٹ لگی ہوتی تو شاید آج اس کی جان بچ جاتی اور چار دن گزرنے کے بعد بھی کمپنی کی طرف سے سی وی پی پی کی طرف سے یا زلہ انتظامیہ کی طرف سے اہرہ خانہ کے سامنے کوئی بھی شخص ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے مجھے حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ زلہ انتظامیہ کن کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے کن کا حق چین کر مجھے حق چین کر